السلام علیکم ناظرین میں اپنے یوٹیوب کے چینل میں خوش حامد کرتا ہوں ناظرین پاکستان ایئر فورس میں دوہلہ تئیس کی پہلی جوب کی انانونسمنٹ گئی ہے اور ان جوب کی ٹیل میں جائیں تو ناظرین یہ جوب آٹھ جنوی دوہلہ تئیس کو دنیا نیوز پیپر میں پبلیش ہوئی تھی اور ان جوب کی لاس دیٹھ اٹھارہ جنوی دوہلہ تئیس ہے اور ناظرین اگر ہم ان جوب کی مزید ٹیل میں جائیں تو ہم ان کی ایڈوٹائزمنٹ چیک کر لیتے ہیں تو ناظرین اس میں جو سب سے پہلے اگر جوب کی بات کریں تو پھر جوب ایرو ٹیٹس کی ہے پھر اس کے بعد پی ایف این ڈی آئی اور تھرڈ پہ سپورٹسمن اور نمبر فور پہ خواتین میڈیگل ایسسٹنٹ اور ناظرین ایرو ٹیٹس کے لیے جو طریقہ گارے قومیت پاکستانی مرد ہونے چاہیے ایسوازی حیثیت غیر شادی شدہ ہونے چاہیے عمر پندہ سے بیس سال ہونے چاہیے جو کہ چھبیس جن دوہزہ تئیس سکت قد جو ہے ایک سو ترینسوٹ سے ایک سو ٹیٹس میٹر ہونے چاہیے اسی طرح پی ایف این ڈی آئی تو اس کے لیے بھی پاکستانی مرد ہو غیر شادی شدہ ہو عمر سولہ سے بیس سال ہونے چاہیے اور جو کہ پچیس دسمر دوہزہ تئیس سکت قد ایک سو ٹھتر سے ایک سو ٹھاسی سنٹی میٹر ہونے چاہیے اور نظر چھے بائی چھے ہونے چاہیے اور تعلیم قابلیت کے بعد گئے تو ناظرین میٹرک سائنس کا مصم ساٹھ فیصد نمبروں کے ساتھ پاس کی ہو فیزیک کمیسٹی اور ریاضی میں مصم پینتالی فیصد کے ساتھ پاس ہو انگریزی میں مصم ڈیڑھ سمسے پچھتر یعنی کہ فیفٹی پرسند نمبر لیا ہوں اور ناظرین سیلیکشن سینٹر پر بورڈ انٹیویور سے پہلے فیزیکل ٹیسک بھی ہوگا جس میں آپ کو ایک میل آٹھ منٹ میں ڈور کے پورا کرنا ہوگا اور اسی طرح ناظرین باقی بھی ان میں ڈیٹیل بتائی کی ہے اور ناظرین فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنا اس جوپ کے لیے لازمی ہے نمبر تھرڈ بھی جو اسپورٹس میں نے اس کے لیے بھی پاکستانی مرد ہو غیر شادی جدہ ہو عمر پندہ سے بیس سال ہو چھ بیس جون دوزہ تہیس سکو عقاد ایک سو ترینسٹر ہے ایک سوٹھاسی میٹر ہو اور اس کے لیے بھی تعلیمی قابلت وہ یہ ساٹھ فیصد آپ نے میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہو اور اسی طرح یہ کہ آپ نے بین اقوامی یا زلی سبائی سطح پر آپ کے پاس اگر کارٹ دی کے اسنا دو تو ایسے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے لیے ناظرین خواتین میڈیکل ایسسٹنٹ تو اس کے لیے یہ کہ یہ بھی غیر شادی شد ہونی چاہیے عمر سولہ سے بائیس سال ہونی چاہیے جو کہ پچیس دسمہ دوزہ تہیس تک قد جو ہے ایک سو سنتالی سے ایک سو اٹھاسی میٹر سنٹی میٹر ہون چاہیے اور ناظرین اس میں بھی تعلیمی قابلیر میٹرک سائنس جو کہ کم اسم ساٹھ فیسد نمبر کے ساتھ کی ہو بائیلوجی میں بھی آپ کے سکسٹی پرسن مارس ہوں فیزک اور کمیسٹر میں کم اسم تین تیت فیسد نمبر کے ساتھ آپ نے پاس کی ہو اور انگریزی میں کم اسم آپ کے یعنی کہ فورٹی فائی پرسن جو کہ ایک سو پچاس میں سے اٹھ سٹھ نمبر ہوں اور ناظرین اس میں جو ہے دہی علاقہ جات خیبر پختن خواہ فارٹا اور گلگل بلیتستان اور بلوجستان کے اصلہ ہیں تو ان میں ان کو جو ہے نمبروں میں بھی اور اسی طرح پھر ان کے جو شہر ہیں وہ اس کے اندر منچن ہے تو آپ اب تفصیلی اس کو اٹھ کر لیجئے گا تو اس میں آپ کو تمام ڈیل اس جو کے واضح سے مل جائے گی اور ناظرین آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے جو پاکستان ائر فورس کی جو ویب سائٹ ہے www.joinpaf.gov.pk تو اس پہ آپ نے نو جنوری سے لے کر اٹھارہ جنوری دوہزہ تیس تک آن لائن ریجسٹریشن کرانی ہے اور فردہ پروسیس پھر آپ کو وہاں پہ آپ کو ہودی وہاں معلوم ہو جائے گا تو آپ اس کو دیکھ کے اپلائی کر لیجئے گا تو ناظرین یہ تھی میراچ کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو مجھے ویڈیو پسند آئے جائے گی اگر پسند آئی تو میں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میں اس چنل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ